بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حدری علماء اہلِ سنت علماء اہلِ سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَى اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاء وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا أَلْفِقِهُ الْوَاحِدُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْفِعَابِدٍ حَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامَ اللَّهُمَّ سُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ وَتَعَاقَبَ الْعِسْرَانِ وَقَرَّ الْجَدِيدَانِ وَاسْتَقَلَّ الْفَرْقَدَانِ وَبَلِّغْ رُوحَهُ وَارْوَاحَ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَّتْ حِيَّةَ وَالسَّلَامَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَسِيرًا تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذاتِ وَحْدَهُ لا شریک ہے جو حی و قیوم ہے موت و حیات اس معنی میں جس میں ہم سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ انسانوں کا اور دیگر جانداروں کا خاصہ ہے خالقِ کائنات اس طرح کی حیات سے بھی پاک ہے اور اس طرح کے معاملات سے بھی وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد عالمِ رنگبو میں سب تعریفوں کے لائق وہی ہستی ہیں جن کے لئے خالقِ کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا پہلے تمام نبیوں کی شریعتوں کا یہی اصول رہا ان کی کتابوں کا بھی یہی اصول رہا کہ وہ جب تشریف لاتے کچھ مقدس رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت اور نئی کتابیں عطا فرمائی جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تو شریعت اور کتاب بھی چلی جاتی لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام کی باری آئی تو پھر امامِ شک و محبت نے ہمیں یوں سمجھایا کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی اس شمہ کو جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت سارے ستارے عطا فرمائے جنہیں علماء حق کا کنام دیا جاتا ہے بندہ فقیر کو اس درگاہ سے یہ نسبت رہی ہے حضرت صاحب زادہ والا شان مولانا مفتی زفر احمد چشتی صاحب بندہ فقیر کے کلاس فیلو ہیں ہمیں کٹھے پڑتے تھے اس مسجد میں فقیر نے کئی سالوں تک امام اور خطیب کی ایسیت سے خدمات بھی قبلہ شیخ الحدیث کی نیابت کے طور پر سرانجام دی ہیں یہ ایک عالم ظاہر اور باطن کا عرص مبارک ہے یہ محض کسی رسمی پیر کا عرص نہیں ہے آج کل تو الفاظ کا مزاق بنایا جاتا ہے ہر کسی کو رہبر شریعت پیر طریقت استاد گرامی حضور قبلہ مفتی صاحب حقیقتن رہبر شریعت اور پیر طریقت تھے اور ہیں صرف تھے نہیں ہیں بھی میں میں نے خطاب نہیں کرنا نہ یہ خطاب کا موقع ہے مرکزی خطاب کے لئے اور حضرات ہیں میں نے صرف ایک اپیل وارسانے محراب و ممبر اور مسند تدریس کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور ایک اپیل آپ سے کرنی ہے آپ سے یہ اپیل ہے عوام الناس سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ گجرات والے جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے سورہ بکرہ کی ابتدا میں جہاں فرمایانا و مممہ رزقنا ہم ینفقون مومنوں کی نشانی یہ ہے پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا اس میں سے کچھ رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا لوگ سمجھتے ہیں رزق کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزوں کو کہا جاتا ہے رزق کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھائے وہ رزق ہے اس دنیا میں ہر انسان سب سے زیادہ فائدہ اپنی اولاد سے اٹھاتا ہے حاصل کرتا ہے تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں سے جہاں کچھ دنیا دار بنائے جاتے ہیں ان بچوں میں سے ایک کو مصطفیٰ کریم کے دین کا خادم بنا دینا یہ اللہ کے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اولاد بہترین رزق ہے اور اولاد کو عالم حافظ کاری علامہ مفتی بنانا یہ بہترین خرچ ہے جو کوئی بھی مومن اللہ کی راہ میں کرتا ہے آپ اولادوں کو اس راہ میں لائیں تاکہ آپ کا رزق جو رب نے اولاد کی صورت میں دیا ہے وہ اسی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ تو درخواست مختصرا آپ سے ہے اب دست بستہ میں عرض گزار ہوں جو سٹیج کی زینت علماء ہیں وہاں بھی مجھے کافی سارے علماء نظر آ رہے ہیں خطیب حضرات ایک درخواست کر کے اجازت چاہتا ہوں سننی مساجد عرص اور اس طرح کی تقریبات میں قرآن شریف اور حدیث شریف سے استدلال بہت کم ہوتا ہے واقعات واقعہ نگاری شیر و شاعری عوام کی پسند اور نا پسند اس پہ کلام کیے جاتے ہیں اصلاح معاشرہ اصلاح یقیدہ اور قرآن شریف اور حدیث مبارک یہ جمعہ کے خطبے میں مجموعی طور پر چمعے کی خطبے میں بہت کم ہوتے ہیں میں بندہ فقیر ابھی حضرت صاحب تذکرہ کر رہے تھے میں یہاں سے اشرف المدارس سے چار سال پڑھ کر پھر حضور قبلہ مفتی صاحب کی اجازت سے جنڈا والا شریف میں حضر ہو گیا اور پھر وہاں سے جا کر میں نے تکمیل کی تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ پہلے قبلہ مفتی صاحب کے شاگید ہیں پڑا میں جانی پہچانی شخصیت ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نصیر اللہ شاہ صاحب قازمی ان سے میں نے دو سال پڑا پھر چار سال حضور قبلہ مفتی صاحب سے پڑا پھر چار سال جنڈا والا میں جا کے میں نے تکمیل کی تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے شعبے کے معزز و مکرم علماء کرام کی خدمت میں کہ اپنے خطابات سے رسمی واقعات شعر و شاعری رنگ سازی اس کی بجائے آپ نسل نو کو عقائد اسلاح قرآن شریف اور حدیث مبارک یہ اپنے جمعہ کا عنوان بنائیں آپ کا عنوان جو بھی ہو یا تو آپ قرآن شریف پڑھیں یا حدیث شریف پڑھیں ہاں کوئی خطاب سے وابستہ ہو اس کو چند منٹوں میں بیان کر دیں پانچ منٹ کے واقعے کو ایک گھنٹے میں بیان نہ کریں ہماری قوم بہت گمرا ہو رہی ہے ہمیں بہت ذمہ داری ہمارے کندوں پر آتی ہے اگر آج ہم ایک عالم ربانی کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور قبلہ استاد محترم آپ کے تمام خطابات میں یا قرآن ہوتا تھا یا حدیث ہوتی تھی عورس سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو موتر کر دیتی تھی اللہ تعالی آپ کا فیضان آپ کے شگرتوں اور آپ کے اولادوں کے ذریعے قیامت تک جاری و ساری رکھے وما لینا اللہ البلاغ حضرت علامہ محمد اقبال سائیدی صاحب بہت پیارے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے اب بلا تمہید تشریر آتے ہیں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ محمد اقیل عامل صاحب آقا قونین صلی اللہ علیہ و سلم کے وارشان میں سے کہ میری آقا کریم فرماتے ہیں میری امت کے علماء انبیاء کرام کے وارش ہیں اور انبیاء کے علوم کے وارش وارشان انبیاء کی زیارت میرے آقا کریم کی زیارت ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ سلم کا یہ فرمان خوش بودار ہے کہ جس نے میرے امت کے عالم دین کی زیارت کی ہے اس نے میری زیارت کی ہے اور آپ اتنی علماء کی زیارت سے میں اور آپ مستفید ہو رہے ہیں یہ میری اور آپ کی خوش بقتی ہے اور ابھی دوران گفتگو تشریف لائے جانشین شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا ساوزادہ مفتی محمد فضل الرحمن صاحب محتم جامعہ اشرف المدارس اور ان کے ساب تشریف لائے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حمزہ اکاروی اشری صاحب اور میں ساب زدگان کی طرف سے اور خصوصا ساب زدہ مفتی زفر حمد چشنی صاحب کی طرف سے انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش شام دیل کہتا ہوں حضرت محترم اس سے ایسے نہیں نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ کا جواب دیجئے پیچھے تک جتنے حضرات بیٹھے ہیں تحد نگاہ جی تو بیٹھے ہیں سبھی حضرات نعرہ کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ